اسلام علیکم انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظری چودری دوستو آج مجھے پانچمہ دن ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے آئیسولیشن میں ہوں لاہور میں جو حالات چل رہے ہیں وہ شاہد پورے پاکستانیوں کو ابھی تک یقین نہیں بلکہ لاہوریوں کو بھی یہ یقین نہیں کہ لاہور کے حالات کتنے قراب ہو چکے ہیں میں بھی ان میں سے ایک تھا میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ کرونا جو ہے ایک صرف ایک پروپیگنڈا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی اس کا خطرہ نہیں ہے لیکن جب میرے ساتھ خود یہ بیٹ رہی ہے آج مجھے پانچمہ دن ہو گیا ہے خود اس کو فیز کرتے ہوئے میرے فیملی میں اور کچھ لوگوں کو بھی ہوا لیکن کہتے ہیں نا درد اس وقت ہوتا ہے جب اپنے جسم پر اس کا نوبت آتی ہے جب آپ کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے اس تکلیف کو آج جیسے میں پانچ دن سے میں جب ایک کمرے کے اندر بند ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے باہر ساری دنیا ختم ہو چکی ہے میرے لیے مجھے باہر پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے نا میں ٹی وی دیکھ پا رہا ہوں اس لیے ایک ٹی وی دیکھتا ہوں تو ڈپریشن ہوگا اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس کمرے تک محدود رکھا ہوا ہے میرے اندر سب سے پہلے جو چیز مجھے محسوس ہوئی اور جس چیز پر میں نے یہ سمجھا کہ کرونا واقعی ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سمٹمز میرے ساتھ ظاہر ہوئی ہیں وہ بڑی انوکی ہیں میں نے ابھی ٹیسٹ کروایا تو کرونا نیگٹیف تھا لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس بات پر یقین نہیں کرتا وہ مجھے بار بار یہی کہتے ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں خاص طور پر میرے بڑے پیارے چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر افان کیسر جو انہوں نے مجھے بار بار اس بات پر زور دیا کہ سار اس کو آپ لائٹ نہ لیں اس کو نزلہ زکام نہ آپ سمجھیں یہ ایک بگڑا ہوا ناسور ہے جو آپ کو اس سٹیج پر بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں اس بات پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے مگر یہ میرے ساتھ جب ہونا شروع ہوا مجھے جب بخار میرا نہیں ختم ہو رہا تھا میرے گلے میں جب تکلیف ہاتھ سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور جب میں نے اس اتمنان کے ساتھ کہ میں باہر کسی ہاؤسپیٹل چلا جاؤں گا سرکاری ہاؤسپیٹل میں جا کے علاج کروالوں گا وینٹی لیٹر مل جائیں گے سب کچھ ہے لیکن جب میں نے باہر ہاتھ پاؤں چلائے تو پتا چلا کہ ہاؤسپیٹل جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرنے کے لیے ہاؤسپیٹل جا رہے ہیں آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ ہاؤسپیٹل جا کر صرف آکسجن لینا چاہتے ہیں وہاں جا کر آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی آپ صرف اس لیے ہے کہ گھر والوں کو علی ویدہ کہہ کہ چلے جائیں روز کے بعد آپ کا اگلا سفر جو ہے خدا نہ خاصتہ قبرستان کا ہوگا لاہور کے اندر حقیقت میں یہی حال ہے کہ کوئی ہاؤسپیٹل ایسا نہیں ہے سرکاری جہاں پر انتظام کیا ہو کہ وہاں مریضوں کو رکھا جائے گا جن کی حالت بگڑ جاتی ہے جب میں نے پوری طرح کنفرم کر لیا تو مجھے خود ایک یقین آگئے سے لڑوں تو پھر وہی سارے دوست جن کو کرونا ہوا تھا میں سینکڑوں کی تعداد میں دوستوں نے مجھے میسیجز کیے مجھے فون کیے مجھے حوصلہ دیا اور بتایا کہ اس کو ایزی نہ لیں حالانکہ یہ وہی وقت تھا جب میرے بہت سارے دوستوں نے یہ بھی کہا جن کو ابھی کرونا نہیں ہوا وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یار یہ صرف نزلہ زکاہ میں کوئی بیماری نہیں ہے آپ نے ٹینچن نہیں لینے آپ نے گبرانہ نہیں ہے بس لیکن گبرہر تو میرے لیے اس لیے زیادہ بڑھ گئی کیونکہ میرے ساتھ بیتری تھی لہٰذا میں نے جو ڈاکٹرز نے کہا جو جن لوگوں کے ساتھ کرونا جیسے خالدر شاہ صوفی صاحب ہیں میرے بڑے پیارے دوست ہیں انہوں نے میرے باس بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں علی چودری صاحب ہیں انہوں نے بڑی محبت سے اور مجھے یہ بتایا سمجھایا کہ اس کا علاج اب کیسے کرنا ہے کرونا کا سامنا کیسے کرنا ہے تو یہ میرا مائنڈ تھوڑا سا تبدیل ہوا مائنڈ تو تبدیل ہونا ہی تھا جب آگے سامنے ایک موت نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد پیچھے آپ مکھائی ہے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے پھر ڈاکٹروں پر اور ان دوستوں کی جو مشورے ہیں انہیں قبول کرنا پڑا تو الحمدللہ پانچ میں دن بعد جا کے آج میری کو سانس نکلنی شروع ہوئی ہے تو میں اس لیے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں کہ کرونا کو اتنا آسان نہ سمجھیں اس کو محض ایک نزلہ زکام نہ سمجھیں اور اس بات کے گمان میں نہ رہیں کہ جی آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں گے تو آپ کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی کوئی لاہور کے اندر میں جو بات کر رہا ہوں اس وقت جمع لاہور کے اندر دیکھ رہا ہوں پریکٹیکل ہم نے دیکھا ہے کہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے پرائیوٹ ہاسپٹل میں صرف عمرہ جا سکتے امیر لوگ جا سکتے جو جو لاکھ روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ غریب آدمی جو ہے وہ کرونا کی ٹریٹمنٹ کے لیے کسی ہاسپٹل میں جائے گا اور اس کی علاج ہو جائے گا متوسط میڈل کلاس طبقے کا بندہ بھی جو اس وقت ہاسپٹل میں چلا جائے گا تو وہ اپنا پورا بینک بیلنس جو ہے نا وہ اس پر خرچ کر دے گا اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جا کے کر سکے گا حکومت اس معاملے میں بالکل نقام ہو چکی ہے پچھلے سال کے نسبت اس سال کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے پچھلے سال تو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جذبہ تھا لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ جذبہ تھا ابھی یہ حالات آ چکے ہیں کہ لوگوں کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا اور حکومت سوائے اس چیز کے ایس او پیز پر عمل کرائیں ایس او پیز پر عمل کرانے کے لیے حکومت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کرونا کی یہ جو تیسری لہر جس کا چرچہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے حکومت بار بار کہہ رہی ہے لیکن عملا اس پر سختی سے عمل نہیں کیا جا رہا پچھلے سال ہم نے فیلڈ میں رہتے ہوئے کرونا کے دنوں میں بہت سارے دوستوں کو کرونا بھی ہوا ہم فیلڈ میں تھے میں اور ہمارے گروپ مینجر زشان عزیز اردو پوائنٹ کے گروپ مینجر ہیں میں اور دونوں جب ساری ہمارے انکرز بھی تھے اور کیمرامین اور پوری ٹیم کو بھی کرونا تھا ایس او پیس پر بھی عمل ہوا تھا ہم نے انہی کرونا کے حالات میں اپنے اردو پوائنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا تو ہمیں ایک یقین تھا کہ اللہ خیر و آفیت رکھے گا ہم بڑے محفوظ ہیں اور یہی ہمارا اعتماد جو تھا آگے بھی چلا ہم نے بہت زیادہ احتیاط بھی کی لیکن دل میں ایک تھا کہ یار اتنا جو چونکہ ہم بدگمانی کے دور میں زندہ رہتے ہیں تو لہٰذا کرونا کے بارے میں اس وقت تک اتنا زیادہ مجھے کبھی بھی خطرہ محسوس نہیں ہوا جب تک یہ خود اس نے میرے دل پر میرے دماغ پر اور میرے جسم پر آکے دستک نہیں دی اور میں نے اس کو تب آکے سیریس لینا شروع کیا کہ یہ واقعی کچھ ہے یہ کرونا بھی ایک بڑا عجیب انداز میں مجھے ہوا ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں ریپورٹ کے مطابق میری ریپورٹ نیگٹیو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ترڈی پرسنٹ لوگوں کے اندر نیگٹیو آ سکتی ہے لیکن آپ سسٹیمیٹک آپ کی ساری سمٹمز ہوئی ہیں لہٰذا جو ہے نا رسک لینا آپ کے لیے زیادہ خطرہ بن جائے گا تو رسک تو ظاہر نہیں لینا تھا لہور کے سارے حالات دیکھ لیے لیکن میں آپ کو یہ بات بتانے چاہتا ہوں کہ میں ظاہر ہے دوستوں کے ساتھ بڑا سوشل میری ایک حلقہ ہے میں ان کے ساتھ ملتا رہتا تھا اور ایس او پیز پر بھی احتیاط کیا کرتا تھا ایس او پیز کے مطابق دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی چار پانچ دن پہلے جب کرونا ہونے سے پہلے دوستوں کے ساتھ راتوں کو گپ شپ ہوتی تھی سارے بیٹھ کے تاش بھی کھیلتے تھے اور گپ شپ بھی لگاتے تھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سسٹیمیٹک ہو گئے یہ سارے کے سارے دوستوں کو یہ ہوا تب یہ احساس ہوا کہ یہ تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے لاہور میں پھیل چکا ہے اور اس کی سنگینی کے حوالے سے جو خبریں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمیں خود اس کی سنگینی کا اتنا زیادہ احساس نہیں تھا یہ لاپروائی ہے اور یہ اسی بات کی حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ لاپروائ ہیں اور ہم جب تک آپ پر نہیں یہ بیٹھتی ہم کسی سنگینی کا احساس نہیں کرتے ہم لوگوں کو عملاً جو ہے کسی بھی معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں دلاتے اور اس کا احساس دلانے کی زیادہ تر ذمہ داری تو ہے یہ حکومت کی ہم جیسے لوگ تو ہم تو اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارے چونکہ تعلقات ہیں تو ہم کسی سے کہکلا کر اپنا علاج کرا لیں گے خدا کے لیے ایسی سوچوں سے باہر نکلیں میرے جو سینئر جنرلسٹ ہیں دوست ہیں میرے کوڑیگز ہیں وہ بھی اس خوشفہمی سے باہر نکلیں ایسے کوئی حالات نہیں ہیں میرے عاصف چودری صاحب جو ہیں میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے ڈان کے بڑے سینئر ریپورٹر ہیں انہوں نے مجھے خاص طور پر اس حوالے سے بڑے اچھے مشورے بھی دیئے بیرونے ملک سے دوستان بھی مشورے دیئے اور جب ان لوگوں کے مشورے آئے تو مجھے یقین کریں کہ اب احساس آکے ہوا ہے کہ ہم کتنی لاچار قوم ہیں کہ ہم صرف خبروں میں زندہ رہتے ہیں ہم صرف سیاست میں زندہ رہتے ہیں اس وقت پاکستان میں خاص طور پر لاہور کے جو حالات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں تو اس کربناک تکلیف میں سے گزرا بھی ہوں گزر رہا ہوں ابھی ابھی مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو ٹائم لگنا ہے ریکاور کرنے میں جو آپ کی تکلیف ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا ایک یقین اس بات پر بیٹھ گیا ہے کہ ہسپیٹل میں مجھے نہیں جانا میں نے جو بھی کرنا ہے اب گھر میں رہ کے کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے اپنی ڈائیٹ پلان یہ وہ ایکٹیوٹیز مطالعہ اپنی اکسسائز وغیرہ سب میں نے یہ استعمال کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کسی نظر بند ہو گیا ہوں کسی جیل کے اندر چلا گیا ہوں میرے لئے خود ایک بہت بڑی موت کی علامت ہے میں نے زندگی میں اپنی چھتی سالہ سا عابتی زندگی میں کبھی بھی اتنا ٹائم ہے کبھی گھر میں نہیں رہا اور اتنا نہیں سویا ہوں گا اتنا میں نے گھر میں بیٹھ کے رام نہیں کیا ہوگا جتنا میں اب ہوا ہوں زندگی میں ایسا مجھے تو لگتا ہے جیسے میں قید ہو گیا ہوں لیکن مجھے پتا ہے اس قید کے بعد ہی رہائی ہو کہ صحت کو تب ہی ہم واپس لا سکوں گا میں اپنی جسمانی قوت کو واپس لا سکوں گا جب میں ان حالات میں سے گزروں گا اور یہ ساری لڑائی مجھے اب خود لڑنی ہے حکومت نے نہیں لڑنی حکومت سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے ایس او پیز پر عمل کرائیں یہ جو آپ نوری ناتا اور مولا جات والے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اندر کر دیں گے ہم مقدمے درج کر دیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ کے بہت سارے پولیس آفیسر تو کرونا کو بھی دک نہیں مان رہے میں خود جانتا ہوں بڑے لیول کے وہ آفیسر وہ کہتے ہیں کرونا کوئی چیز نہیں ہے تو خدا کے لئے اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں لاہور کے اندر نہیں مارشلہ کی قیفیت لگا دیں کرفیو لگا دیں لاہور کے اندر کرفیو بڑا ضروری ہو گیا اگر آپ کرفیو نہیں لگائیں گے لاہور کے اندر آپ کے پاس میڈیکل سینٹرز نہیں ہیں آپ نکام ہو چکے ہیں کسی قسم کی آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے تو کم کم کرفیو لگا کر لوگوں کو زندہ رہنے پر مجبور تو کریں